السلام علیکم good morning everyone i hope wherever you are you must be fine and shine and you have a beautiful day today mr. mohsen is with me تو جناب پاکستان اور انگلینڈ کا تو کل کوئی گیند ہوئی نہیں اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ms دھونی جیسے کہ ہم کل بھی live آئے تھے جن لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ جا کے دیکھیں ہماری جو last ویڈیو ہے وہ بھی ہم نے tribute بیش کیا تھا ms دھونی کو اور ان کے ساتھ جو سریش رائنہ انہوں نے بھی retirement کا اعلان کیا ان کا بھی ذکر کیا تھا تو آج بھی بات سٹارٹ ہوگی ms دھونی سے محسن بھائی ان کی اس میں csk کا جو پیلا کلر ہے وہ پہن کے آئیں گے خیر وہ آپ کو بتائیں گے he is looking nice جناب ms دھونی کل بھی میں نے کہا تھا کہ run out سے run out کا سفر پہلا run out ان کا پہلا جو match تھا اس میں run out ہوئے آخری match بھی unfortunately جو ان کا prove ہوا international اس میں بھی run out لمبے بالوں سے لمبے چھکوں تک کا سفر ٹکٹ کولیکٹر سے international trophies collection تک کا سفر اور بے تہاشا جو ان کی praise میں messages آئے ہیں کیا انڈین کریکٹرز ان کو تو side way کر دیں باقی کل وہ پہ انگلینڈ کے match میں جو community میں بیٹھے ہوئے تھے ناصر حسین وسیم اکرم ادھرٹن شین وان انہوں نے بھی جو تعریف کے پل باندے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے ان کے ابھی جو کولی ہے at the moment انڈیا کے ویرات کولی captain انہوں نے جو message دیا وہ بھی آپ نے tweet میں دیکھا ہوگا انہوں نے کہا mutual respect کا میرا رشتہ ہے ان کے ساتھ آپ لوگ تو صرف ان کی trophies اور achievement جانتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں as a human being کہ کتنا ہیرہ بند ہے وہ اور اس کے ساتھ جو آپ کے کریکٹنگ جو legend ہے جو کہ آپ 90's سے سچن سچن دیکھتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں ان کا جو tweet ہے انہوں نے بھی بولا ہے جناب contribution to indian cricket of MS Dhoni they are immense اور انہوں نے کہا کہ وہ میری زندگی کا 2011 کا ورلڈ کپ جیتا اور ساتھ میں یہ MS Dhoni تھے کل بھی محسن بھئی بتا چکے ہیں دنیا کے کئی legend آپ برائن لارا کی بات کر لیں ورلڈ کپ ان کے پاس نہیں ہے کتنا ہی عجیب اور مایوب لگتا کہ سچنٹ انڈول کر جیسا بڑا کھلاڑی اپنے کریئر پہ کوئی ورلڈ کپ نہ جیت سکتا اور یہ بھی جو سہرہ جاتا ہے کپتان اس ٹیم کے MS Dhoni تھے اور مزید بھی ہے جو آپ کے سوال آئے ہوئے جو آپ کے ٹربیوٹ آئے ہوئے بے تہاشا فین فالوینگ ہے کل بھی ہم نے بتایا اب بھی ریسنٹ ایک سروے ہوا ہے حالانکہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا کہ MS Dhoni کرکٹ نہیں کھیلے انٹرنیشنل پھر بھی his right at top جو favorite اور جو most favorite کرکٹرز ہیں ان میں سے ابھی بھی Dhoni top پہ ہیں it shows the quality of the man and it shows the worth of the man اور اس پہ مزید جو آپ کے questions آئے ہوئے ہیں جیسے میں نے بتایا بہت سے لوگ ان کے چانے والے ہیں فین فالوینگ ہے دکھی ہیں کافی لوگ کئی لوگ ان کو پھر بھی ٹربیوٹ دے رہے ہیں کسی نے آنا ہے تو جانا بھی ہے this is life this is how it is مزید ان کی آنے والی زندگی پہ ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو آپ کے questions آئے ہوئے ہیں کہ ان کی life سے as common man کیا inspiration لے سکتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے جی محسن بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ کہہ رہے ہیں the helicopter has landed I won't say that I will say that the helicopter is grounded اور اسی کے ساتھ بی سی سی آئی کو چاہیے ساتھ نمبر جو جرسی ہے اس کو بھی گراؤنڈ کر دیں اچھا this will be the best tribute اور جیسے سی ایم نے ادھر کے کہا ہے کہ جی ایک میں جب بی سی سی آئی کو کرنا چاہیے تو میں بھی یہ سمجھ ٹھیک ہے دونی کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن دنیا کرکٹ کو ان کے فینز کو ان کے ایریے کو اس کی ضرورت ہے اور یہ best tribute ہوگا اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں جتنی بھی باتیں کی جائیں اس وقت دیکھیں جب یہ نہیں لی ریٹائر ہوئے تھے نا تو گلکریس ریڈی تھے ٹھیک ہے نا تو ابھی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا کی ٹیم میں وکیٹ کیپر ریڈی ہے آپ دیکھ لیں کتنے کتنے کمبینیشن سہا ہوئے پانت ہوئے رہول کو ازمایا گیا اگر پانت یا سہا یا ان میں سے کوئی وہاں پہ ڈینیش کارتک میں سے ایون کے پارتک پٹیل میں سے کوئی سیٹ ہوتا تو ہم یہ بات نہ کرتے دیکھیں بہت سارے اس کے ایمپیکٹ آئے گا آپ یہ مجھ سمجھیں کہ دونی چلا گیا تو ایمپیکٹ نہیں آئے گا اور باقی یہ دیکھیں میں نے کہیں بھی یہ نیرات کو کہا تھا کہ بی سی سی آئی نے فورس کر دیا ہے کہ وہ چلا جائے میں نے یہ کہا تھا بی سی سی آئی کو اور گنگولی کو چاہیے کہ وہ ان سے بات کریں انڈین کرکٹ کو ان کی ضرورت ہے اور میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ انہیں فورن کوچ لگا دیں میں نے یہ ہی کہا تھا انہیں ڈگ آؤٹ میں رکھیں ہار اور جیت دیکھیں رزوان ہار اور جیت is the part of the life is the part of the game ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے لیکن دونی نے کبھی بھی ہارا اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں one sided ہار گیا جس جس میچ میں جس جس ایونٹ میں دونی تھے اس اس ایونٹ میں انڈیا لڑ کے آ رہا ہے تو لڑ کے تو ہارنا کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے باقی دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کئیوں کے کمنٹس آئے ہیں کئیوں کے ٹربیوٹس آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹینڈولکر صاحب کا جو ہے نا دیکھیں جتنا وہ بڑا پلیئر ہے اتنا ہی immense contribution to انڈین کرکٹ اور بیسٹ مومنٹ تھا وہ تھا کہ میں نے ان کے ساتھ اس ٹین کا پار تھا اور میں نے وہ ورلڈ کپ جیتا اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی بیسٹ مومنٹ آف دھونی تو بیسٹ مومنٹ آف دھونی was the six that he hit in the ورلڈ کپ فائنل and the ball was in the crowd بالکل سی بات ہے بلکل سی بات ہے I will cherish that moment for the rest of my life you are not only one موسن بھائی there are millions and when I am talking you are not only one I am talking about the legend of the game that is سنیل گواسکر انہوں نے کہا کہ آپ نے جب آخری چیز میں اس دنیا میں جو دھوکھنا چاہوں گا وہ میں اس چھکے کو دوبارہ دیکھنا چاہوں گا وہ جو دھونی نے چھکا مارا تھا 2011 کا ورلڈ کپ جیتا تھے اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بتایا سچنٹ انڈولکر کی بات بتا دی محسن بھائی نے بھی کر لی اور اس کے علاوہ تو اس کے بعد بھی ان کی جو دل میں عزت تھی ورات دھونی کی وہ ہمیں فیلڈ میں اس سے زیادہ نظر آئی ہمیشہ انہوں نے ان کو ریسپیکٹ دی ہمیشہ ان کو ایسا بڑے بھائی کی طرح سے انہوں نے کنسلڈ کیا کنسلڈ کیا بڑے ان کے جو ویلیویبل جو ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے کتنے ہیں ایٹ دا مومنٹ میں آپ کو جب دوسرے جو لیجنڈ کھلا رہی ہیں انہوں نے جو ٹربیوٹ پیش کیا وہ تھوڑا بتاتا ہوں پھر موسن بھائی سے پوچھیں گے کہ ان کی کمی کتنی کھلے گی انڈین ٹیم کو اور مزید بات سے پھر آپ کے جو کوئسٹنز ہیں وہ بھی ہم لیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا وسیم اکرم ناصر حسین ادھرڈن اور شین وان یہ کمنٹری میں وہاں پہ موجود ہیں پاکستان انگلینڈ کے میچ کی کمنٹری کر رہے ہیں جنب وسیم اکرم نے بولا جی دوزار چھے میں یہ پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں تو آ کے ساری لائم لائٹ ساری لائم لائٹ وہ دھونی نے اپنے نام کر لی اور آپ نے کل بھی بتایا تھا کہ مشرف نے جیسے بولا کہ میں جتنے کے بات دھونی کو بولا کہ جناب آپ کے بال بڑے اچھے ہیں ان کو کٹ مت کریے اور اوورال ایک بالا جی کی مجھے یاد ہے وہ بھی بڑے مشہور ہوئے تھے اور خاص طور پر ایم ایس دھونی ان پہ پھر انہوں نے وسیم اکرم نے مزید بھی تعریف کیا ہے کیپٹن کول اور اس طرح کی مزید باتیں ناصر حسین نے بولا جی بیسٹ فنشر جو انہوں نے دیکھا ہے خاص طور پر وہ وائٹ بال کرکٹ کی بات کر رہے ہیں بیسٹ فنشر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اور بالکل جو سٹیٹس آپ کے سامنے نمبر چھے پہ پانچ پہ سات پہ پوری کریئر کھیلتے ہوئے ایوریج آپ کی پچاس سے زیادہ ہو تو کمال ہو گیا یار کمال ہو گیا اتنے ہمارے تو یہاں پہ عمر اکملہ پوری زندگی روتی رہے ہیں جی نمبر چھے پہ مجھے بھیج دیا جنہوں نے پرفارم کرنا ہوتا ہے بھائی وہ نمبر چھے پہ بھی پرفارم کر دیتے ہیں کمال ہو گیا پچاس سے زیادہ کی ایوریج اور ٹی ٹوینٹی میں سینتیس سیاریا جو ہیں دھونی نے صرف اپنے بلبوتے پہ ٹیم کے بلبوتے پہ نہیں صرف اپنے بلبوتے پہ انہوں نے جتوائے ہیں یہ شین وان کہہ رہے ہیں وہ ان کو آفر بھی دے رہے ہیں کہ اگلے سال جب ہنڈرڈ میچ وہ کرکٹ آئے گی انگلینڈ میں تو آپ کو وہ بھی وہ چاہتے ہیں ہنڈرڈ بال والی اس میں بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس سال کینسل ہو گئی تھرڈرڈ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی موسین بھائی اس نے بولا کہ جو بڑے کرکٹرز ہوتے ہیں ٹائم گزر جاتا ہے آپ میچز بھی ٹھیک ہے یاد رہتے ہیں ایوریج وغیرہ ساری اپنی باتیں ہیں لیکن جو بڑے کرکٹرز ہوتے ہیں وہ مومنٹ سے یاد رہتے ہیں ابھی بھی ہمیں جاوید کا چھکا یاد ہے وہ کہنے کہ دیز آر دا مومنٹس دھونی ہیز گیون سو مینی مومنٹس ٹو انڈین کرکٹ فانس اور یہ جو چیز ہے یہ دھونی کو دوسروں سے یونیک کرتی ہے اور بے تہاشا انہوں نے وننگ مومنٹ دیا اور اس کے علاوہ مزید بھی ایک کسی نے بھیجا تینوں ٹائٹل دی ہیں تینوں ٹائٹل سات کا ہو گیارہ کا ہو تیرہ کا ہو سب کچھ دیا ہے دھونی نے اس کے علاوہ ایشیا کپ جیتے اور ٹیسٹ میں نمبر ون لے کے گئے آئی پی آل تین دفعہ جتوایا وہ جو کرکٹ کی چیمپینز لیگ تھی وہ جتوایی دو دفعہ وہ جتوایی وہ جتوایی این بیشپ وہ کہتے ہیں جی اگر آئے ایک کور میں پندرہ رنس چاہیے ہونا تو دھونی انڈر پریشر نہیں ہوتا جو بھی بالر ہم نے دیکھا ہے تیس چاہیے تو نہیں ہوتا حالانکہ ایک بال ضائع بھی ہو جاتی ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے مزید بھی کافی میسجز ہیں اب سمجھ نہیں آرہی کس ایکسپیکٹ پہ بات کریں کس پہ بات میں بات کریں کے پی کی بات کریں جو کے پی نے بات کیا ہے کے پی نے کیون پیٹرسن نے زبردست بات کیا ہے بلکل صحیح بات ہے اب کیون پیٹرسن اوپ آجانکہ ہے ادھر ادھر یا ایم لب رہا انہوں نے کہا ہے کہ ویلکم ٹو دا ریٹائرمنٹ ہاں کیون پیٹرسن کہتے ہیں جی ویلکم ٹو دا ریٹائرمنٹ کلب لکشمن نے میسجز کیے ان کے جو ٹیم میٹس ہیں انہوں نے کافی میسجز کیے سیواغ نے بہت شاندار میسج کیا نہ ہوگا نہ ہے نہ تھا دیکھیں کل بھی آپ نے بات کی تھی کہ ہر ٹھیک ہے آپ کوئی کولی کا فین ہے کسی کا شرما کا فین ہے کوئی دھونی کا فین ہے but آپ سب کو ٹربیوٹ پیش کرنا چاہیے دھونی کو جس طرح انہوں نے انڈین کرکٹ کو لفٹ کیا ہے جس طرح انہوں نے جو کنگولی کی لیگیسی تھی وہ آگے لے کے گئے ہیں اور ابھی وہی لیگیسی آگے کولی لے کے جا رہے ہیں ایک سوال آیا میں یہ لینا نہیں چاہتا تھا لیکن ایسے کافی لوگوں کی یہ سوچ ہے تو میں نے کہا موسم بھئی آپ سے یہ میں سوال پوچھ لوں جی امرت جیت کہہ رہے ہیں جی تو دھونی کے ساتھ وہی ہوا جو انہوں نے یووراج کے ساتھ کیا اہربجن کے ساتھ سیواک کے ساتھ گوتم کے ساتھ میں 30 سیکنڈ لے لوں پھر آپ اس کا جواب لے لی جائے گا تو جنابِ حالی یہ آپ کی سوچ کا فطور ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یووراج ابھی دوزہ 17 کے بعد گئے ہیں دھونی دوزہ 16 سے کیپٹن شپ انہوں نے کولی کے حوالے کر دی تھی باقی آپ نے سیواک کی بات کی سیواک کا کل میں نے آپ کو ٹویٹ بتایا انہوں نے کہا جی نہ کوئی اس طرح کا تھا نہ کوئی دھونی کی طرح کا ہے اور نہ ہی کوئی دھونی کی طرح کا آئے گا کل گمبیر نے بھی اپنیسیشن کی جو ٹویٹ کر دی انہوں نے بھی ان کو بولا کہ جیسے آپ نے کرکٹ میں بہترین کھیلیا ہے آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک نئی لائف ہو اور آپ کو میں سکسیسفل اس میں ہونے کو کہتا ہوں اور ہر بجند ان کی ہمیشہ ہی تعریف کرتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کس خواب خرگوش میں رہ رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے جو فیصلے لیے ہیں وہ ٹھیک فیصلے لیے ہیں کل بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر سہواک گئے ہیں تو آپ کو ملا کون ہے آپ کو روحش شرما ملے ہیں روحش شرما کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی اس میں مایوسی والی بات نہیں ہے تو آپ اس طرح کے اللیگیشن سے نکلیں اور پریز کریں جو آپ کی لیجنڈ ہے جی محسن بھائی سپیشلی اسیز ناٹ دے ٹائم جیسے میں نے کل کہا تھا آج پھر کہتا ہوں آپ کو پسند تھا تب بھی چلا گیا آپ کو پسند نہیں ہے تب بھی چلا گیا جو اچھا نوٹ ہوتا ہے اچھا نوٹ یہ ہی ہوتا ہے جب کوئی جا رہا ہوتا ہے دیکھیں گمبیر کو پرابلم رہی سہواگ کو رہی جس کو بھی رہی ہم یہ کہتے ہیں جب دونی چلا گیا اب اس کی اچھائیاں یاد رکھیں جو اس نے آپ کی کرکٹ کے لیے دنیا کرکٹ کے لیے کیا ہے وان ان دو اونلی کیپٹین سعی بات ایسی دیکھیں ایشیا کا بغیرہ میں نے گنا ہی نہیں کیوں نہیں گنا میں نے صرف اس لیے نہیں گنا کہ جو ایسی کے اسیسی کے ٹائٹل ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے جو ہر بندہ کلیکشن اپنر تھے اور اس کے بعد دھوان اور شرمہ اپنر تھے دھوان اور شرمہ دھوان کو مسٹر آئی سی سی کہا جاتا ہے ہیٹ مین کو دنیا کرکٹ مانتی ہے کونز ایسا شوٹ ہے in the books and out of the books جو شرمہ کے پاس نہیں ہے چار آئی پی 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 ٹائٹلز ہیں اس نے ایشیا کا پڑ جتایا اس نے کیا نہیں جتایا تو میرا بھائی دیکھیں ہر ایرا میں میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا ہر ایرا میں ایسے پلیر آتے ہیں وہ آپ اتنے 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 بلیسٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں تو جب دھونی نے دیکھیں دھونی کو آپ کریڈٹ دیں آج کولی شرمہ راہول جدیجہ ایشون آپ کے پاس اتنے ایک لمبی لسٹ ہے پانڈیاز تو بھائی جن اس میں کس کا کمال ہے ٹھیک ہے گنگولی نے کمال ٹیم دی تو اس نے کیری فارورڈ کی اب کولی اس لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے یہی تو کمال ہوتا ہے جانا سب نے ہوتا ہے اور دیکھیں محسن بھی میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ویجن کی بات ہوتی ہے جو بڑا کھلاڑی بڑا کریکٹر بڑا کپتان ہوتا ہے وہ آگے دو چار سال کو ریپلیس کیا گیا تو ایک دو سال مزید اور کھل لیتے لیکن ڈیور سٹر سٹرگلی اور فیلنگ میں سپیشلی بڑا پرابلم تھا بہت پرابلم تھا تو وہ سٹرگل کر رہے تھے تو یہ ان کو آپ دونی کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں انہوں نے ان کو ریپلیس ان کے ساتھ کیا کہ جو ابھی آپ کے ورلڈ ریکارڈ پر ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں کیا ہی وہ روحید شرما خاص طور پر اور جیسے بتایا ان کا ریکارڈ دیکھے دونی کا ایلمنیٹرز میں کتنے میچ میں وہ گئے ہیں لے کے یہ تو آپ کو الٹا ان کو سلوٹ مارنا چاہیے کہ بھائی جان آپ نے دو اچھے کھلانیوں کو ان سے مزید دو اچھے کھلانیوں کے چاہتھ آپ نے ریپلیس کیا تو you should be saying thanks to him you should not be criticizing him especially this is not the moment بالکل سباد this is not the moment اور موسر بھائی رجیب کا سوال ہے وہ آخری جو میچ ہے دونی کا اس پہ ان کا جو کومنٹ ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کہنے جی شاستری نے اگر دونی کو بھیجا ہوتا نمبر چار پہ تو وہ there was massive chance کہ وہ میچ فنش کر کے آتے اس میں ویسے موسر بھائیں گے کہ فیصلہ کوچ اور کپتان کا کیا ہوتا ہے لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ نمبر چار پہ دونی کو آنا چاہیے تھا وہاں پہ صورتیال ایسی تھی اوپر کی وکھتیں گر چکی تھی دونی آج کل جس طرح کھیلتے ہیں ٹائم لے کے کھیلتے ہیں ان کو وہاں پہ کھیلنا چاہیے تھا 35-40 عور تک وہ ٹکے رہتے 160 بھی ہوتا تب بھی ٹھیک تھا لیکن ڈیکے جو آپ کے لیے پچھلے دو سالوں سے میچ فنش کر رہا تھا ان کو اوپر بھیج دیا گیا اور دھونی کو ڈیکے کی جگہ اور ڈیکے کو دھونی کی جگہ بھیجتے تھے اب تو جو ہو گیا وہ ہسٹری ہے لیکن آپ ظاہر ہے اس سے بات تو کر سکتے ہیں تو محسن بھائی میں کل بھی جو بات کیا ہے سارا اس میچ کا ملبا جو ہے دھونی پہ گیرا یہ بڑی آپ کی جو ہے یہ اچھی بات نہیں ان کے ساتھ یہاں نیسیسری ان پہ کریٹیسیزم ہوا ہے اوپر آپ کے تین کیا راہول کیا آپ کے ویرات کولی کیا شرما بہترین ان کا ٹورنمنٹ کیا لیکن اس میچ کی آپ بات کریں سپیسیفک کیا کیا انہوں نے اگر آپ دوسرے کھلاڑی جو ان سے آپ کی بڑی امیدیں تھیں وہ فلاپ ہو گئے تو آپ دھونی پہ پورا ملبا نہیں گرا سکتے جی محسن بھائی دیکھیں جی بلکل میں آپ سے اتنا ایگری کروں گا کہ شاستری کم از کم ٹھیک ہے کوچ ہے کپتان کو کہہ تو سکتا ہے کپتان انڈر پریشر ہوتا ہے اس وقت چاہے وہ کولی ہی ہو جب وکٹے گر رہی ہوتی ہیں رنز کا ایک امبار نظر آرہا ہوتا ہے تو اوویسلی اس وقت کوچ کا کام ہوتا ہے کولی کو جا کے جیسے دیکھیں دوزار گیارہ میں جیسے ہی مرلی دھرن آیا یووی نے پیڈ کیے تھے دونی نے پیڈ کیے اس نے جا کے بتایا گیری کرسٹن کو کہ کوچ آئیم گوئنگ اس نے کہا are you sure اس نے کہا تو یہ ہی ہوتا ہے آپ کی بات بالکل سچ ہے اگر یہ وہاں چلا جاتا اور تھوڑی سی بولیں کھیلتا میچ کی سیچویشن اور ہوتی ہے I agree with you بالکل صحیح بات ہے جناب ویو ریچرڈ کے میسیج پہ بھی جو ہے وہ نظر پڑ گیا ہے اور وہ بھی تعریفوں کے پول باندھ رہے ہیں انہوں نے سلیش رائنا کے بھی تعریف میں اس کو تھوڑا سے یوں کر دیتا ہوں یہ تعریف نہیں ہے اپریسیشن 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 اور تعریف تعریف تھوڑا سا اس میں چلا جاتا ہے جیسے تعریف میں کئی لوگوں کو تھوڑی سی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے بلکل ان کو لگتا ہے جیسے کہ ہم ایجزیریٹ کر رہے ہیں چیزوں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں وہ ڈیزیرو کرتا ہے اس بات کو مان لیں جب کوئی جا رہا ہوتا ہے تو پھر صرف اس کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں بلکل صحیح بات ہے اور آپ انڈین کرکٹ کی بات تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو جو ایجز میں ایک چیز معذرت کے ساتھ دیکھیں میں کبھی موشنل نہیں ہوتا اگر آپ سمجھتے ہیں ہوتا ہوں پاکستان کے بڑے بڑے گریٹس میرے سامنے گئے ہیں لیکن دونی کے ساتھ ایک ایفلییشن جو تھی نا وہ صرف اس لیے تھی کہ وہ دنیا کرکٹ کو جوڑتا تھا اس نے کبھی مجھے کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جو دل توڑنے والی سٹیٹمنٹ دل جوڑنے والی جو ہمارا ایجنڈا وہی ایجنڈا تھا انٹریو بھی ہو جائے اسے چلے نا انٹریو بھی کچھ بات تھی نہیں انٹریو کچھ تھا نہیں سل ہم نے لے لی ان کے ساتھ اور وہ مس مس وہ تو ساری زندگی اب رہے گی نہیں ویسے آپ کو سچ بتاؤں کہ جتنی حائب تھی نا کو اتنی زیادہ خوبصد بھی نہیں نا یار یہ نا میں آترین سے بتاؤ رہا نا 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 ما شایل ما شایل خوبصورت خاتون ہے don't tell me this اپنی اپنی چوائز چوائز میری نہیں ہے she was بیٹا جیسے مائرہ خان بہت سے لوگوں کو بڑی فیسینیٹ کرتی ہے شاید کہ مجھے اس طرح نہیں میں مائرہ خان کی ساتھ نہیں کر رہا آپ نے اپنی پسند میں جن کی آپ بات کر رہے ہیں بات بات سیلی لینی سی میں سیلی لینی بس چڑھا دیتی سوشل جناب تو ان ان کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہی کہ پہلی دفعہ جب میں IPL کور کرنے گئی تو چنائی میں میش تھا تو چنائی میں میش تھا تو پورا گراؤنڈ دھونی دھونی کر رہا تھا تو میں سمجھی کہ بھائی یہ تو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے تو ہر کوئی دھونی دھونی کر رہا ہے وہ کہہ رہے کہ جی انڈیا کے جس گراؤنڈ میں بھی میں گئی ہوں جس میں دھونی کی ٹیم کا CSK کا ماش تھا یہی حال تھا پورے گراؤنڈ میں دھونی دھونی سٹارٹ ہو جاتا تھا تو اٹھ شوز دھونی 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 اٹھ شوز ہمبلنس لائف دیکھیں کمیٹیڈ آدمی آپ نے دیکھا کہ جب ان کا پہلا انٹریکشن ہوا اس نے ڈریکڈ پرپوس کیا انفرچنیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ جو پہلی تھی جنہوں نے دھونی کو یہ کانفیڈنس دیا کہ کل کے میں انفرچنیٹلی پاکستان اپنینڈ تھا جس پہ اپر ویجا اپنا گنگولی اپنی جگہوں نے لیکن دیکھیں پھر جب ان کو یہ شاکسی ملی تو پھر بھی وہ دیکھیں ان کو کتنا پسند آیا ان کا وہ اصول پرستی کہ انہوں نے دھونی کو کہا کہ جی بتائیں اپنی آئی ڈی دیں تو یہ ہوتا ہے بندہ بلکل صحیح باد ہے جی ان کے ریکارڈز کیا ان کی اچیبمنٹس کیا پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا سوشل میڈیا کیا بھرا ہو ہے جو کرکٹ لورز ہیں ان کے دماغ کی میمری میں یہ ساری چیزیں فیٹ ہیں اس پہ ہم کتنی بات کر لیں لیکن جو ایک سوال آیا میں اس سے ریلونٹ بات کرنا چاہوں گا ایزا کرکٹر تو وہ لا جواب ہے لیکن جو کولی نے بات کی ہے ایزا ہیمن بینگ وہ جو ان کو جانتے ہیں سوال ہے جی ہری دوئے ڈیب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی جدو جہد جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی جدو جہد ہے جس طرح انہوں نے جیسے بتا رہے تھے دھونی مووی آپ نے ساری سٹوری ان کی دیکھ لی کس طرح سٹرگنگ ٹائم سے انہوں نے اپنے ڈریمز پرسو کیا تو ان کی جو سٹوری ہے ابھی تک کی لائف کی آپ اسے ایک میسیج ملتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ڈریم ہے آپ اس کو پیشن سے پرسو کریں تو آپ وہ اچیف کریں گی کریں گے اتنے چھوٹے سے ٹاؤن سے نکل کے کروڑوں لوگوں کے دلوں پہ جو راج کیا تو یہ this is the reality always pursue your dream اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے میں ایڈ کروں گا کہ دوست جو ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا asset ہوتے ہیں بڑے lucky بڑے fortunate ہوتے ہیں جن کو دھونی جیسے دوست مل پہ بلکل صحیح بات ہے تھوڑا سا کیونکہ دھونی بڑے کھلا رہی ہیں رائنہ کی نسبت وہ تھوڑا سا اس کے شیڈو میں آ گیا لیکن he was excellent کرکٹر انڈیا کے لیے انہوں نے کی بڑی بہترین فیلڈر اور جو دھونی نے ان سے crucial time سے بالنگ بھی کروا لیتے تھے بیٹنگ بھی بہترین خاص طور پر IPL میں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ فنومنل ہے تو آپ دیکھیں ڈیسٹر IPL اسی لیے ہیں کٹھی کٹھی کرکٹ کھیلی تو انہوں نے کہا بھائی جا ہی کہہ رہے ہو بھائی بھائی تو نہیں دے میں بھی نہیں اسی بھی کہہ رہے ہیں پھر بھائی بھائی جو تسی نہیں دے اسی بھی نہیں آپ نے آپ پر انٹرنیشنل کو چھوڑ دیا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں الویدہ تو کمال ہے اچھی دوستی ہے سب کچھ اب سی ایس کے دونوں کٹھے نظر آئیں گے یہ دوستی تو ہے یہ استاد اور شاگرد کا بھی ایک رسپیکٹ تو ہے استاد اور شاگرد کیونکہ رہنہ کا کیریری دونی نے بنایا بلکل صحیح بات ہے دیکھیں کوئی ان سے جنیر ہے جو بعد میں آیا یا ان سے پہلے بھی جو کھیل کے چلے گئے ہیں ہار کوئی ان کو یہاں پہ ریٹ کرتا ہے ان کی ہمبلنیس کی وجہ سے ان کی پرسنیلٹی کرکٹنگ برین کرکٹنگ برین کرکٹنگ برین میں آپ کو کل بھی ایک بات بتا رہا تھا پاکستان میں ان کا فین دونی کا لیکن جب بھی پاکستان کے خلاب ایک میچ بھی وہ نہیں تھے میں نے کل بھی آپ کو بتایا جس میں اشون کو اینڈ پہ دو چکے مارے تھے شاید افریتی نے پاکستان مارے آپ کو یاد ہو اگر آپ کو یاد ہو اگر ایس ایف ایم ناٹ رونگ ڈی کے تھا وکیٹ کی پر اس میں بھی دیکھیں اس طرح کی جو کرٹیکل صورتیال تھی دونی ہوتے تو شاید کی کچھ اور ہوتا کیونکہ وہ جو ان کا کرکٹنگ مائنڈ ہے ڈی آر ایس اور جو بالورز کو مشورے اور فیلڈ میں پریزنس بیگ پاکستان میں بتا رہا ہوں انڈیا پاکستان کا میچ ہونا آپ مجھے آپشن دیں تین لوگوں کے کولی نہ ہو روی شرما نہ ہو دونی نہ ہو تو میں اپنی بات کر رہا ہوں دوسروں کا مجھے نہیں پتا میں بولوں گا بھائی صاحب اگر ایک اس میں سے مائنس کرنا ہے نا تو آپ دونی کو مائنس کر دیجئے ان کی جو فیلڈ میں پریزنس ہے وہ ہی بڑی لا جواب ہے تو جناب یہ تمہیں اپنا پرسپیکٹیو دے دیا محسن بھائی اب میسیج ہے what is next for ms دونی انشمان کپور is asking دیکھے جی دونی has loads of loads of option what is next for indian cricket this is the question بالکل سہی I seriously feel کہ دونی is a integral part highly important part unseperable part اس کو ڈگ آؤٹ میں ہونا ہی ہونا ہے میں نہیں کہہ رہا انہیں کوچ لگا دیں شاستری کی جگہ it's too early yes he should be given under 19 under 16 under 13 and I am sure with the caliber of Dhoni he would love to be part of juniors لیکن محسن بھائی ابھی انہوں نے international cricket کو علی ویدہ بولا ہے ابھی وہ 3-4 سال شاید اپنی جو league cricket وہ کھیلیں گے میں نے بھائی تو کھیلیں گے نا جب آپ کو national team کے ساتھ جانا ہوگا IPL تو نہیں ہو رہی ہوگی نا تو اس کو جانا چاہیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور specially world T20s in India don't rule out this آئیں سبھی بھائی آپ سے بھی ہم پوچھتے ہیں جنب آپ بھی اتنے senior coach ہیں کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ہے آپ یہ اللہ کا شکر ہے سب کو good morning everybody لوکی کہندے نے تاڑا والیم جیڑا محسن بھائی تو بات نا تھوڑا کاٹ محسوس ہونا تھوڑی انرجی نال بولیا کرو دیکھے جی انرجی تو ظاہر ہے کہ مجھے کافی آتی جا رہی ہے جیسے جیسے میں محسن بھائی کو میرے تو سمجھے منٹور یہی ہیں یہ بولنے میں تو بات جی تو بات میں منٹور ہمشہ تُسی پوری رات یہ نہیں سوئے اب مجھے نہیں پتہ کہ شاید یہ روتے بھی رہوں گے کیونکہ رات کو دو بچے بھی مجھے جگا دیا کہ میں نے اور میں بھی پاکستانی ہوں لیکن کیا کہ یہ دل کا رشتہ دیکھیں کرکٹ ایک ایسی سپورٹ ہے کہ پوری دنیا کو سب کو جتوے سے جوڑتی ہے بلکو سب اور ایم ایس دھونی پہ میں اب کیا بات کروں اتنی دنیا بات کر رہی ہے اتنا سارا کچھ لوگ کہہ میں آپ سے پوچھتا ہوں جی ان سے ریلیٹیڈ کہ ہم نے بات کر لی ان کا ریکار وغیرہ سب کچھ آپ ایم ایس دھونی کو ابھی ان کے کلیبر کا کھلاڑی تو نہیں کتنا فرق پڑے گا جو نیا کھلاڑی آئے گا اس پہ بتائیے اور جو آپ بتا رہے تھے پونٹنگ اور ہیلی کی بات وہ بھی آپ ناظرین کو بتائیے دیکھیں بہت زیادہ فرق پڑے گا یہ آپ مت کہیں کہ جی جی کہ ہم لوگ اکثر ڈسکرشت کرتے ہیں آپ لوگ بھی کرتے ہیں جی کہ ان کا بینچ سٹرنٹھ ہے بہت زیادہ ہے ان کے ہر پلیئر کی ریپلیسمنٹ موجود ہے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید انہیں ایک اور آنے والے وقت میں روض شرمہ مل جائے شاید انہیں ایک اور کنڈول کر گیا تو کوئلی نے ریپلیس کر دیا ہے ٹھیک ہے لیکن ایم ایس دھونی کو ابھی تک ریپلیس کرنے والا ابھی مجھے کوئی نظر نہیں آرہا اگلے سال بعد کوئی ایم ایس دھونی کی جگہ اس طرح کی پرفارمر اس طرح کا میچ فنیشر اس طرح کا کام این کو کوئی مل جائے لیکن ابھی اس وقت دیکھیں اہلی کے میں بات کر رہا تھا اہلی نے اپنے پیک کے اوپر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ دی اس کو جب پوچھا کہ ابھی آپ کیوں دے رہے ابھی تو آپ پرفارم کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں انہوں کہ نہیں اس وقت جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس وقت تیار ہے ٹھیک ہے انفیر کہ اب اگر میں اور کھیلا تو اس کا جو اب اس وقت وہ جو فارم میں ہے جو اس نے میں شاید سال اور کھیل لیا اس نے شاید ابھی دس سال اور کھیل لیا تو اس نے وہاں پر ریٹائرمنٹ دی پر پائی جان اتھے اتھے تے سیناریو نظر نہیں آرہی اتھے تے رشب پانک کو سو منی چانسز ہی ابھی بھی ٹی ٹوینڈی میں راہل نے ریپلیس کر لیا تے اتھے اوالا سیناریو نہیں آیا میں کہہ رہا نا کہ دیکھو ایمی 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 دھونی کو ریپلیسمنٹ جب تک تیار نہیں ہوتی کیونکہ اس لیول پہ بھی کوئی نہیں آیا آپ جب ریپلیس کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں کوچ ریپلیس کرتے ہیں یا یہ جو میرا پلیئر کھیل رہے اب جو آرہ اس سے ایک سٹیپ اوپر ہے تو پھر آپ اسے ریپلیس کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ دوسرے جو بھی وگٹ کیپر وہ فار بہائنڈ ہے اب دھونی کی ریپلیسمنٹ ان کے پاس نہیں ہے پھر دیکھے میرا جو میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے سمجھتا ہوں کہ کولی کو ایز ایک کیپٹین بی اسٹیبلیس کرنے میں دھونی کا بہت بڑا ہاتھ بہائنڈ سٹرمز یا ان دی گراؤنڈ جب دھونی کے کیلیبر کا پلیئر ساتھ ہے تو دھونی کو فیصلے کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے کولی کو کولی مرونے منت ہے دھونی اس کو لے کے آیا دھونی نے پھر ایٹ ٹائم کس ٹائم کے اوپر اس کو کہ اب تم کبتان ہو پھر خود پیچھے کھڑا ہو کے اور اس کو ساتھ چلاتا رہا اور اس وقت کو دنیا محسن بھائی ایک تو میں پہلے بتانے چاہوں گا سکنتہ سینہ صاحب ہیں انہوں نے کافی کرکٹرز ہے 20-25 جو لیجن کرکٹرز ہیں ان کی سٹیٹ میرس بھیجی ہوئی تھی ایم ایم ایس دھونی پہ اب وہ تو اب ہم ٹائم کم ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ اس پہ پندرہ بیس منٹ لگ جائیں سمجھے انہوں نے بھیجی ہیں نا جو آپ نے پڑھی ہیں سمجھے آپ ہی نے بھیجی ہیں بہت شکریہ آپ کا جو میں سے سوال پوچھنا جاتا محسن بھائی ایک یادف صاحب نے پوچھا ہے جب خراب کپتانی ہوگی ہمیں دھونی یاد آئیں گے خراب کپتانی تو ابھی آپ نہیں کہہ سکتے کپتانی کہیں بھی خراب نہیں ہے یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے میں سوال نہیں نہیں خراب کپتانی نہیں نو یس دھونی کی یاد آئے جیسے سب بھائی نے کہ دیا ہے اب جب انہوں نے کہہ دیا ان کے ہاتھ سے دیکھے نا سو مینی کرکٹرز تو آئی کانٹ چیلنج ایون نے تو کہا لیول پہ میں سمجھ ہوں لیول سے بھی کافی نیچے ہیں بھی سارے یہ جو دھونی کا لیول تھا لیکن آ سکتے ہیں سبھی بھائی اس کے لیے صرف کرنا کیا آپ نے اپنے آپ کو دھونی نہیں سمجھ جو ہیں وہ ہی سمجھ آپ آگے آ جائیں صحیح ہو گا اور دیکھیں ہمارے ساتھ ایموشن ہوتی ہیں ہم نے بچپن سے نائنٹیز میں اپنے ٹنڈول کو دیکھا اب یہ دیکھیں آپ کے جو میری ایج ہے میں نے جب کرکٹ پہ بڑا شوق تھا تب سے مطلب دھونی کو کھلتے کھلتے دیکھا ہمارے سامنے آئے 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 پندرہ سال کھیلے اور اب ریٹائرمنٹ تو کتنی آپ دیکھیں آپ کی کنٹری کے لیے کتنی انہوں میں یادیں چھوڑی ہوں گی کتنے میچز جتوائیں ہوں گے کیا میمریز ہوں گی تو ہماری ایفیلیشن ہوتی ہیں ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ جیسے پاکستان کے لیجنڈ گئے وسیم اکرم نے کھیلے ان کو پسینٹ آف نہیں ملا وکار یونس اور لسٹ گوز آن آن تو جو آپ کے سامنے اتنی میمریز دی ہوتی آپ کی ریپریزنڈ کیا ہوتا ہے آپ اتنی آٹھ ہٹ گھنٹے کا میچ دیکھتے ٹیس پانچ پانچ دن کر دیکھتے جب آپ ان کو سکرین پر دیکھنے اتنی ایموشن ہیں اتنی میمریز ہیں تو وہ پھر جب اس طرح ریٹائر ہوتے تو یہ نیچرل سی بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیں گے محسین بھائی ایرزان بھائی ایک پارٹ سے میں تھوڑا سا اگری کرتا ہوں کہ ففٹی ففٹی کپنگ دپارٹمنٹ نہیں ایک تیم دپارٹمنٹ کپنگ دپارٹمنٹ دھونی دھونی جو ہے وہ بھی دیں گے ٹھیک یہاں پہ وہیں ضرور اگری کروں گا کہ ففٹی ففٹی ہے ابھی پند کو دھونی بننا یا راہول کو دھونی بننے میں تائم لگے گا دھونی کی جو پریزنس ہے وہ ٹیم میں کون میس کرے گا وہ کو میس کرے گا کیونکہ کو کو جو ایک سپورٹ ہوتی ہے دیکھیں آپ جب کسی سیچویشن میں پھنس جاتے ہیں جی ہے تو آپ جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دھونی پیچھے کھڑا دھونی سے جا کے دھونی جاتے جاتے ایک لفظ کہنا ہے and that clicks oh yes that is جو کام نیس دیکھیں اگریسی بہت زیادہ لیکن اس کو بیلنس کون کرتا تھا وہ ایمیس دھونی کرتا تھا دھونی کام کھڑا ہے سیچویشن کو دیکھ رہا ہے اب کس اس کو پتا ہوتا تھا کہ اب میں نے کولی سے کیا باقی دیکھیں کولی بلیس دھونی نہیں تو شرما ہے ہم 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 ایس بیگ برین ایس اویس لی کانت ریپلیس دھونی ایس اندرستوڈ لیکن بلیس بلیس کہ ہیٹ مین بلکل صحیح بات جی خاص طور پر ٹی ٹوانٹی سیچویشن ایسے ایسے چینج ہو رہتی جو سینیر کھلا رہی کھلا رہی کھلا رہی یہ غلطی ہو رہی ہے وہ فوراں سے جیسے بتایا جاتے جاتے بتا دیں یہ کام ہو رہا ہے تو اس کو کر لیں سبی وکیڈ کیپر ایک جو ڈی آر ای سن کو بولتے ہیں دھونی ریویو سسٹم اس پہ آپ بتائیے ذرا جو وکیڈ کی پیچھے ہم نے بے تہاشا وکیڈ کی کھڑے ہوتے ہیں کپتان پوچھتے رہندہ پائی جن کی کرنا ہے تو کہیں دے ٹاس کارلو تو پیسہ کارلو کی کرنا ہے سونا بھی ہوندہ نیند بھی پوری یہ جو دیا رہی اسے نا اس ویری ویری ٹرکی آپ کے پاس دو چانس ہوتے ہیں اب اگر آپ اس کو اگر آپ نے اس کو صحیح طرح یوز نہیں کیا تو آپ نے ایک چانس ضائع کر دیا کتنے میچے دیکھیں اگر آپ دنیا میں دیکھیں ونڈے میں تو سی وی کی چانس ہوتا اسیس کا ایک میچ جو اسٹریلیا انگلینڈ سے ہارا ہے اگر وہاں پہ اس کے پاس DRS ہوتا تو وہ سٹوک فارغ ہو گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک آلدھو کہ وہ ڈیفرینٹ ہے کہ وہ بیڈ رسیئنس تھا لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ اند تک جو اپنے پاس کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں دونی کی جو پیچھے کھڑے ہو کے کیوں جو تھا کیونکہ بہت زیادہ involved ہوتا تھا پھر کیپور ہوتا ہے ایک 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 بول کو دیکھ سنے اس کو ادھر ڈال اس کو ادھر ڈال تو وہ کیا ہو رہا تھا ٹھیک ہے وہ بھی آپ مس کریں گے بولر مس کرے گا ٹھیک ہے وہ پیچھے سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے پھر اس نے مجھے اچھی طرح یاد ہے پتہ جا وہ کون سا میاج تھا اس نے اس سمینرز کو اپنے میرا خیال ہے کہ وہ انڈین ٹیم مس کرے گی پھر دیکھیں جو سب سے بڑی چیز آپ نے اس پہ ڈسکس کیا اگر نہیں کیا اس میں میں نے نہیں سنا جی جی کہ دونی نے پلیئر دے دی دونی نے یہ کر دیا نو دونی چینجز دی مائنڈ سیٹ آف انڈین کرکٹ دونی چینجز ریلیکس کسی نے ہیڈ پھون لگائے مائنڈ آرے جا کیا تھا کون کون ریفلیکٹ کر رہا تھا اس وقت دونی ریفلیکٹ کر رہا تھا بلکس یہ بات موسن بھائی وہ لیگیسی تھی دونی کو کریڈت جاتا پر دی لیگیسی گیون گونگولی کام نیس دیکھے آئی ٹیم دیکھیں دیکھیں موسن بھائی دیکھیں ہوتے ہیں آپ کی وہ لیگیسی ہوتی ہے اس کو تڑکہ کس نے لگایا دونی نے لگایا جو اگر 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 ملتی گونگولی نے دیا ٹیم گونگولی نے ایک سیٹ ٹیم دی تھی دونی کو یہ بات دے کہ میں خود بڑا جذبات ہوں لیکن جو بات سچ ہے وہ کرنی چاہیے جی نہیں دیکھیں جو سعود فریقہ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ انڈیا پاکستان سے جیتا دونی کی کپتانی میں دونی کی بھی نئی ٹیم تھی بلکل اگر آپ اس ٹیم کو دیکھیں تو وہ لگیسی اس کو ملی ہوگی فٹیس کرکٹ لیکن شورٹر جی کل جو دن تھا ایک تو انڈیا کی ازادی کا دن تھا دوسری طرف شام کو یہ سیڈ نیوز آگئی تو یہ دونوں کوئی مکسر آگیا آپ کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کرے بنا یہ تو محسن بھائی میرا بھی آپ سے یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ اگدم سے دونی نے ریٹائرمنٹ دے دی ابھی آئی پی آئی 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 میرا اب تک دونی نے ایک دم سے ریٹائرمنٹ دے دی ہے دیکھ ابھی وہ کھیلتا ہے دیکھ یہ تھیوری تو ہے کئی چیزیں اکٹیو تھی یہ بات تو ہے اور اس دفعہ سی ایس کے جو یو بات ہے لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے اس نے اپنے نیشنل ڈے پہ تیار کر لیا کہ میں اپنے آپ کو جو اپنی ٹیم کو اپنے آپ کو اپنی قوم کو دیکھیں بڑا پلیئر جو ہوتا ہے ہمیشہ بڑے پہ جاتا میرا ذاتی خیال ہے کہ اس نے یہی فیصلہ کیا ہمارے چھ بچ ان سٹ منٹ تھے ان کے سات بچ ان اتیس منٹ تھے اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی لیویگ آنے ہائے لیگسی سی سات نمبر جرسی ریٹائر ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہیلیکوپٹر وہ لینڈ ہوا وہ محسن بھئی آپ سمجھتے ہو کہ جو کرونا ہے اس نے بہت کام خراب کیے اگر اپنے ٹائم پہ ہوتا ورلڈ کپ اکتوبر میں ہوتا تو میرے خیال میں دیواز چانس اب ایک سال آگے چلا گیا ورلڈ کپ اگر اپنے ٹائم پہ اور ظاہر ہے کہ اگر اکتوبر میں ورلڈ کپ ہوتا تو دیواز میسیف چانس کہ ایمیس دونی اس میں کھیل رہے ہوتا ایمیس میرا ذاتی خیال یہی تھا کہ دیکھیں یہ بیس ٹائم کیونکہ ایک اپیل پہ دوسری اپیل بھی ہوتی ورلڈ ورلڈ کپ ہوتا انڈیا میں ہونا تا انڈیا کپ جنرلیس جنہوں نے لیکشمن کو پہلے انہوں نے اتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ یہ نہ کہیں کھول ہے کام ہے دیکھیں ہر انسان کا ایک سسٹین کرنے کا ہوتا ہے پریشر کا لیول ایک جگہ آتی ہے وہ کہتے یار میں نے اتنا کچھ کیا ہے اس کے بعد بھی اگر مجھے کرسائز ہونا ہے لیکن ایک میں آپ سے سوال کروں گا آپ دونوں سے سوال کیا اس کے یہ تھا کہ میں یہ ریٹائرمنٹ دے دوں کیا اس کو یہ فیر تھا کہ میں شاید اب آگے جو ٹیم کوئی انٹرنیشنل ٹور آئے گا تو مجھے ڈراؤ کر دیا جائے اس چیز سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا یہ ایک کوئیسٹن نہیں باجان میں اسے آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا ایم ایم ایس دونی جو ہے وہ سیل فلیس کھلاڑی ہے اور اب بھی اگر آپ کی فیٹنیس کی بات کریں فیٹنیس میں وہ جو کارن کھلاڑی میں وہ بات دوبارہ کروں گا آخری جو میچ انہوں نے کھیلا اس میں بھی ان کی بیٹ پرفارمس ڈسپوائنٹنگ نہیں ہے اگر ہوتی تو اگر سنگل ڈیجیر میں آؤٹ ہوتے تو ہم کہتے دھونیا فارغ ہو گیا میچ تو بس ایک گین لگی تو ہوگیا ابھی بھی ابھی بھی وہ اگر کھیل چاہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی سیلیکٹ نہیں کرے گا ابھی بھی ان میں وہ چیز ہے وہ ابھی ریدم میں ہیں وہ پتہ چل جائے فٹریس وہاں پہ ہے کلاس ان کی جو میش فنشنگ والی وہ بھی ابھی موجود ہے یہ انہوں نے خود سے قربانی دے دیے کہ چلو یار ٹھیک ہے جو ینگ سیز اب ان کو موقع دیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دھونی ابھی مزید ایک دو سال انڈیا کے تکٹیکل مووو کی روٹ نے اس نے کہ نو ہی بلے سیکنڈ جو اس کی اچیویمنٹ ہیں جو اس کا کیریر ہے جو میں اتنی اچھے ساتھ کھلا ہوں ابھی دے نو چانس ای نید انڈرسن انڈرسن سیکنڈ ٹیس میچ کھلے گا کھلے گا کھلے گا کھلے گا تو کیا کھلی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہلے کمیونکیشن کی ہوگی اور اپنا فیصلہ حتمی انہوں نے کر لیا تو پھر انہوں نے یہ بتایا ہوگا اپس میں کوئی اپنی زندگی اہم فیصلہ کروں گا تو ہم اگر کھلی زندگی ساتھ گزاری ہے تو کوئی مشورہ تو کروں گا جی موسیل بھائی ایک سوال ہوگی ایک سوال ہو رہے بھائی جن ایک سوال ہوگی ہیں پاکستان بھی ہے اگر ایک آخری سوال اگر انڈیا کو دھونی کی ضرورت پڑے گی آنے والے چھ ساتھ آٹھ مہینے میں کیا دھونی فیصلہ واپس لے سکتا ہے نہیں وہی تانو میں کہہ رہا مشکل لگ وہ man of his اگر قوم اس کو کہے تو میں کہہ سکتا یہی میں کہہ رہا اگر دھونی کا واپس لینا بڑا مشکل عبر کیا راہل بڑا ایکسیلنٹ کھیل رہا ہے آپ سوچو جی بہت ہی کوئی ورس قسم کی بکٹ کیپنگ ہو رہی ہے ورلڈ کپ سر پہ پھر بھی میں کہہ دھونی ورس پاکستان کا پر ہینڈ ہوتا سوئنگ کنڈیشنز ہوتے اور ہمارے بولرز بڑا ایکسپلائیڈ کرتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں چلیں جی موسن خان روہت یادو دوویندر برار امیر داس سربجید سنگھ چیما کیل راہول شرطک سنگھ حیم پاندے جیسی کنسل کرشنا چیتریہ رزوان فیس بلش پاند رزوان تا پھر رزوان ہے نا when you talk about Aaron Holland or نا 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 یہ کل کی بات ہو رہی بھائی آلند تو آج آپ نے بات کیا ہے فورا آپ ہلند پہ چلے گے سوریش کمار جی منوش کمار مشرہ ہیں one of the most honest conversations we three had thank you very much for your appreciation thank you very much Ranbir Banner جی منی صدو جی جی روپک کمار گربیج من نیلیش روڈ دینی ڈیسائی ہیں we differ but respect each other exactly exactly we wikki Turka ریبو دیو sky sports commentators کو appreciate کر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جی کوئی شک نہیں سبھی بھائی غلط تے نہیں کرن سونی کہتے ہیں more subscribers brilliant show you must have by now at least a million so it depends on you my dear brothers and sisters a channel like subscribe sbhi saabdha channel my master cricket coach a j one کہتے ہیں جی مجھے پتھر دل ایموشنل لیس یہ کہا جاتا ہے لیکن دھونی کی وجہ سے فرس ٹائم میں ایموشنل اور ٹچی ہو گیا ایم ڈی ابرار سیوانی ہیں جی عدیتہ ترپاٹی ہیں وہ کہتے ہیں ان کے جو گرینڈ پائیں دادا حضور ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں شکریہ دادا بہت شکریہ بہت شکریہ باقی جنادے نہ رہ گئے نے تو کل آ جانگے کہ اپنا بہتا خیال کرنا ہے کہ کوچ صاحب دے بھی چینل دا خیال کرنا ہے آج پانچ سو نا کیا ہے کہ مزا تے آوے ایک ازار سسکرائبر چڑھا ہے نا دوے پاس سے آوے کہ مزا آجاوے اپنا رکھو بہتا خیال پیار نو وندو پیار نو وندو پیار نو وندو چھے رو تے بس دے رو سیو ٹو مارو اور کومنٹس آپ نیچے کوئسٹن ہو کو ضرور لکھا کریں ہم یوٹیوب سے بھی میسیب جو ہے زیادہ پوشن کومنٹس کا وہی سے لیتے ہیں اپنا رکھیں خیال سیو ٹو مارو بائی بائی